تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے بہت ہی سندر سا اور پیارہ سا یہ والا نیم سٹیکر بنانا کی آپ کیسے بنائیں گے ایم ایس ورڈ میں اور ساتھی میں اگر آپ نے ملٹیپل نیم سٹیکر بنانے ہیں ملٹیپل نیم سٹیکر بنانے ہیں ملٹیپل ایک شیٹ پر بہت سارے نیم سٹیکر پرنٹ کرنے ہیں تو اس کی سیٹنگ بھی آپ کیسے کریں گے سنگل کلک کی مدد سے اور آپ بھی ضرور دیکھیں ٹرائے کر کے دیکھنا اس نیم سٹیکر کو بنانا ہے ایم ایس ورڈ میں اس پوری جو سیمپل سائل میں لنک دے دوں گا نیچے دسکرپشن میں اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے ساتھ ساتھ پریکٹس کر سکتے ہیں یہ والا نیم سٹیکر بنانے کے لیے تو دوستو پوری ویڈیو ضرور دیکھنا ہے کیونکہ ویڈیو ہونے لئے بہت ہی انفرمیٹیو تو نمشکہ دوستو میں رتیش آپ سب کا سواگت کرتا ہوں تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے لے دے لیٹس نوٹیفکیشن ریگولرلی ملتی رہے اب دوستو کمپیوٹر سیکھنے ہو گیا اور بھی احسان کیونکہ ہماری خود کی موبائل ایپ آگئی ہے ہماری موبائل ایپ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پلیشتور سے کریٹیو لرننگ بہریتیش کے نام سے جیسے ہماری موبائل ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گے آپ کو ہمارے سارے کورسز مل جائیں گے جو جو لانچ ہوئے ہیں بہت ہی ڈسکاونٹڈ پرائس میں تو جیسے ہمارے کورسز میں یہاں پہ انرولمنٹ کریں گے آپ سٹیپ بے سٹیپ ساری ویڈیوز ڈیک کے اپنے سارے کونسپ کلیے کر سکتے ہیں اور آپ کو ساری ویڈیوز کا لائف ٹائم ایکسس ملے گا مطلب آپ ایک بار پیمنٹ کریں گے اور یہاں پہ آپ ویڈیوز کو ایکسس کر پائیں گے بلکل لائف ٹائم کے لیے تو ابھی کر لیجئے ہمارے کورسز میں انرولمنٹ کیونکہ کیا پتا کونسی چیز کب کام آ جائے تو آئیے دوستو سیکھ لیتے ہیں کہ آپ MS Word میں کچھ اس طرح کے لیبلز کیسے بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں ایک نئی فائل اوپن کر لیتا ہوں کنٹرول اینڈ سے تو جس میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں کنٹرول اینڈ بٹن پریس کرتا ہوں اب دیکھیں آپ نے اس طرح کے لیبل بنانا ہے تو جس آپ نے یہاں پہ جانا ہے میلنگ کے ٹائب میں میلنگ کے ٹائب میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ سٹارٹ میل مرچ کا آپشن ملے گا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ پورٹ آپشن ملے گا لیبلز کا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جو لیبلز کا آپشن ہے یہاں پہ سیلک کرنا ہے اے ون اور اے ون سیلک کرنے کے بعد آپ نے یہ والا سیلک کرنا ہے اے ون ٹو ایٹ ون سیون ون یہ سلیک کرنے کے بعد آپ نے اوکے پریس کرنا ہے جیسی اوکے پریس کریں گے آپ کے دیکھیں لیبلز کی جو بلانک کے ایریا ہے ڈاٹیڈ لائن وہ آپ کے یہاں پہ آ جائے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جانا ہے انسٹ ٹیب میں اور یہاں سے ایک شیپ انسٹ کر لینی ہے اپنے لیبلز کے لیے تو جی میں شیپ پہ گئے اور یہاں پہ میں نے گراؤنڈ ریکٹینگل چوز کر لیا اور اس کے بعد اس راؤنڈ ڈریکٹینگل کو یہاں پہ میں نے ڈراؤ کر لیا اپنے لیبلز میں اس کو ایڈجسٹ کر لیا اور اس کے بعد میں اس میں کلر فل کر لیتا ہوں تو جس میں یہاں پہ جاتا ہوں شیف فل میں اور یہاں سے جو بھی آپ کو کلر چاڑھ وہ آپ کلر یہاں پہ فل کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہ والا کلر فل کر لیا اب میں نے یہاں پہ اس لیبل کے اندر اینجر تیکسٹری ائیڑ کرنا ہے دوستو تو text add کرنے کے لئے آپ کو یہاں پہ option ملے گا add text کا مطلب shape format میں آپ کو یہاں پہ add text کا option ملے گا جیسے click کریں گے آپ کا cursor یہاں پہ آ جائے گا اس کے لئے آپ نے یہاں پہ دیکھیں اپنا font style set کر لینا ہے home tab میں چاہتے اور جو font size ہے میں نے set کر لیا 12 اس کے لئے آپ نے یہاں پہ جو بھی matter آپ نے لکھنا ہے label میں وہ آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے جیسے کہ میں نے name class role number اور subject لکھ لیا میں نے یہاں پہ picture add کرنی ہے تو picture add کرنے کے لئے میں نے جانا ہے insert tab میں اور یہاں پہ جانا ہے pictures میں اور اس کے بعد آپ نے اپنی picture select کر لینی ہے picture میری desktop پہ save ہے جیسے کہ یہ والی تو جس میں نے اس پہ click کیا اور کر دیا یہاں پہ insert اب آپ دیکھیں گے آپ کی picture یہاں پہ insert ہو گئی ہے اب میں اس picture کو drag کر لیتا ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ جا کے آپ کو یہاں پہ picture format کا جو box ملے گا اوپر tap اس میں جا کے میں wrap text کرتا ہوں اور اس کو select کر لینا ہے آپ نے in the front of text قدر مارےăngر پہ پہ lugدمی یہاں پہ model دیکھیں اب بھر دیکھیں یہاں پہ set کر لیتا ہوں اب بھر دیکھیں بھر mere لیکن اگر آپ کو پورے پیج پہ label چی بھر drei پہ بہتری سٹ ہو گئے ابھی تو دیکھیں بالکل بلانک ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ نے پریس کرنا ہے کنٹرول زیڈ جیسے کنٹرول زیڈ پریس کریں گے اور اگلی باکس میں یہاں پہ کلک کریں گے آپ کو یہاں پہ اپ ڈیٹ لیبل کا آپشن مل جائے گا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے میجک آپ کی سارے لیبلز تیار ہو گئے آپ کے ایک ہی پیج میں اب اب جب بھی کنٹرول پی سے پرنٹ کی کماند دیں گے تو آپ اس لین کا پرنٹ نکال سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ کا ایک لائک اور ایک کمنٹ ہمارے لیے بہت مہت پر پون کرتا ہے تاکہ ہمیں آگے موٹیویشن ملتی رہے کہ ہم اور اچھے اچھی آپ کے لیے ویڈیوز لاتی رہے تو دوستو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا دوستو مت بھولنا اپنے اور اپنے پریوار کا دھیار رکھے گا ملتے نیکس ویڈیو میں until and goodbye take care